ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پرساشن آنکھیں موندے بیٹھا ہے پانی بنا زہر پیلیا کا کہہ پرشاسن کچھ تو کرو مہر کیا پیتے رہیں گندے پانی کا زہر لوگوں کو زندگی دینے والا پانی اب لوگوں کے لیے سمتیا بن گیا ہے لوگوں کو مل رہا پانی پینے کے لائک نہیں ہے جس کے کارن لوگوں کی زندگی پر سنکٹ مندرہ رہا ہے گندہ پانی لوگوں کے لیے سمتیا بن گیا ہے اور پانی بینا رہے نہیں سکتے پانی پیئے تو جی نہیں سکتے اب ایسے ہی میں انسان کرے بھی تو کیا دراصل کرکشیر سے کچھ ایسی تصویرے سامنے آئی ہے جہاں لوگ گندے پانی کے کارن گھاتک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے پیل رہے پیلے کا پرکوپ بڑھتا ہی جا رہا ہے سواسے ویبھاگ کی اور سے دیگئے جانکاری کے انسان سواسے ویبھاگ کی ٹیم نے لگ بھگ ساڑے پانسو آدمیوں کے سیمپل لیے جس میں 69 لوگوں کے پیلے کے سیمپل پوزیٹیو پائے گئے سواسے ویبھاگ کی ٹیم لگاتار لوگوں کی جانچ کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو پیلے کی چپیٹ میں آنے سے روکا جا سکے بتا دیں کہ 25 جنوری کو بھی ایک ایسا ہی ماملہ کروکشیتر کے سیکچر 3 سے سامنے آیا تھا جہاں گندے پانی کے کارن سیکچر 3 میں دو مہیلاؤں کی پیلیا کے کارن موت ہو گئے جس میں ایک مہیلا گرب واسی تھی گندے پانی کے کارن لگاتار ہو رہی لوگوں کو بیلیا کی بیماری سے لوگوں میں کافی گصہ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے کارن کئی لوگ ڈائریا اور پیلیا جیسی گھاتک بیماریوں سے جوچ رہے ہیں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لگاتار اس طرح کی خبرے دکھانے کے بعد بھی پرشاسن کے کان پر جو نہیں رینگ رہی اور پرشاسن سوچپانی اپلپد کروانے کی اور کوئی تھوٹ قدم نہیں اٹھا رہا ڈائریا میں پیلیا نے اپنے پاؤں پسار لیے ہیں لگو ساڑھے پانسو لوگوں کا سیمپل لیا گیا اس کے بعد انہتر کے لگ بلد جو لوگ ہیں وہ پوزیدی پائے گئے سوہستے بھاگ میں جو ہے اب ہر کمپ مچا ہوا ہے سوہستے بھاگ جو ہے اب لگاتار دعوے کر رہا ہے پیلیا کو کابو کرنے کے پر برحال ستی تھی جو ہے سوہستے بھاگ کی پہنچ سے باہر ہے آدھیکاری اور کرمچاری جو ہے چناؤ کے دوران لوگوں کو پانی بجلی جیسی مول سوویدھاؤں کا لالچ دے کر وور تو حاصل کر لیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد شاید سب ہی نیتا گہری نیند میں سو جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ کئی بار شکایت کے بعد دھی لوگوں کی سنوائی نہیں کی جا رہی وہیں گندے پانی سے لوگوں کی جا رہی جان سے بھی کسی کو کوئی سروکار نہیں ایسے میں سوال یہی ہے کہ جن لوگوں کو جنتا نے ووٹ دے کر اپنا پراتینی تھی چنا تھا جب وہ ہی لوگوں کی سمسیاں نہیں سنیں گے تو ایسے میں لوگ کس کے پاس جا کر مدد کی گوہار لگائیں حریانہ نیوز کے لیے کرکشیتر سے بھر ساوی کی ریپورٹ تو دیکھا اپنا پانی کس طرح سے زہر بن چکا ہے پیلی کا کہہر کرکشیتر میں لگاتار ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک ریپورٹ دکھائی تھی جس میں ہم نے ایک خلاصہ کیا تھا کی کیسے پیلیے کی وجہ سے گندے پانی کی وجہ سے غربتی محلاؤں کی موت تک ہو رہی ہے غربتی محلاؤں میں تمام طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں اور اب ایک اور ریپورٹ ایک کے بعد ایک گندے پانی کی نظر آ رہی ہے سوچئے گندے پانی سے کتنی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں اور کرکشیتر میں وہ ہو بھی رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا بھارت سابری جڑے ہوئے ہیں ان سے تمام جانکاری لیتے ہیں بھارت ذرا بتائیے اتنا وقت ہو گیا ہے پھر بھی ساف پانی کے لیے کرکشیتر کے واسیوں کو بھٹکنا پڑ رہا ہے ان کو ساف پانی سے ابھی بھی ونچیت رکھا جا رہا ہے کیوں ڈالے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے بلڑ کے سیمپل لے رہے ہیں پانی کے سیمپل لے رہے ہیں اور دیکھیں ایک بڑی بات اور میں آپ کو یہاں بتا میں چاہوں گا کہ اس پورے کے پورے معاملے کا فکرہ سواس سے بھاگ کے سر بھی پھوڑا جائے تو اسے بھی غلط کہا جائے گا کیونکہ دیکھئے پیلیا کی جو بیماری ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی چل کر اور یہاں پر ایک ہستہ ہے ہودہ جو کام کرتی ہے سیکٹروں کے لیے تو ہودہ کے ادھیکاری جو ہیں وہ تین موتوں کے اگر تین موت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تین موت جو ہیں وہ یو آم کی ہیں تو اگر گنتی کا حساب سے بات کریں تو یہ موتوں کی جو سنکہ ہے وہ چار ہے کیونکہ ایک بچہ جو تھا وہ آٹھ ماہ تا گرد میں پڑھ رہا تھا اس کی بھی موت ہوئی ہے برہان سواس سے بھاگ جو ہے اس پر لگتار کاروائی کر رہا ہے پر ہودہ کے جو ادھیکاری ہیں ان کی طرف سے نہیں تو کوئی بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی سامنے آئی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ اس پورے مسئلے کو لے کر اس پورے معاملے کو لے کر گمغیر ہیں بھرت آپ کے آس پاس کون لوگ موجود ہیں جانچ ادھیکاری بھی ہیں مریض بھی ان سے بھی بات کیجئے وہ اور بھلی بھاتین سب چیزوں کو سمجھتے ہیں بتا پائیں گے ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا ابھی ان میں جو پردان رہے ہیں یہاں ہودہ ویل فیر کے وہ رامپل پالی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ کیا بتائیں گے پورے سیکٹر میں حالات کیا چر رہے ہیں پورے سیکٹر میں اس میں پیلیا فیلیا فیلیا رہا ہے اور ہر روز تریدے مریض بھی سیکٹر میں پیلیا کی وجہ سے چار موپس پر بھی ایک جسٹی کی موپری ہے موپس پر بھی ایک دو مجھلاؤں کی سبھیک گرب میں بچہ آٹھ دہتے ہیں ایسی چار موپس پر بہت دروان کے پر بہت دہنے کی مشہر آ رہا ہے اور اس سارے مشہر کے پچھے مجھے جو دکاری کیوں جو دہوے پانی کا اور شیور کی ویوستہ کروں گے وہ لوگوں کی پہت دی رہی رہے ہیں سن کی وجہ سے یہ ساری دکھتا ہی ہے ایسا لگتک پچھلے کئی مجھلوں سے موسیقی بھرات دیکھئے آواز تھوڑی سپشٹ نہیں آ پا رہی ہے لیکن جتنا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مطابق یہاں پر سواستے بھاگ کی طرف سے عدکاری موجود ہیں جانچے چل رہی ہیں یہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی پی لیا اتنا زیادہ یہاں پر کیسے ہو گیا اتنے مریضوں کی موت یہاں کیسے ہو رہی ہیں بھرات آپ سن رہے ہیں تو آپ ہی ہمیں بتائیے کہ گندے پانی کی سمجھنے کب سے یہاں پر ہے اور جس کی وجہ سے پی لیا یہاں پر لوگوں کو ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے بھاگ ابھی تک اگر بات کرو سواستے بھاگ کی تو سواستے بھاگی نے یہاں مینی ہوسپیٹل بنایا ہوا ہے اور سواستے بھاگ کی ادھیکاری ہمیں ساتھ موجود ہیں انتے بھی پورے معاملے پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی لیا جو ہے وہ اتنی بڑی سمجھیا لوگوں کے لئے کیسے بن گیا بھرات آپ سب کیا بتائیں گے بھرات آپ سب کیا بتائیں گے بھرات آپ سب کی جو سمجھا ہوئی ہے یہ کوئی آج کی سمجھا نہیں ہے اس کا انکوپیشن پریڈک چار دن سے رہا کے دو مینے پر کام ہوگا ہے جو اپیٹیٹس کی ہے اور یہ پائپ لگے اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کا عبادت پرمان ہے کیونکہ ہم نے لیکس سے ٹیسٹ ہوا لیا ہے اور یہ واٹر بولن نہیں ہے اور کس چیسے نہیں ہے یہ پانی کے تار نہیں ہے ہمیں پاس سپورٹ ہے اور ہمارے عبیس ڈاکٹر کام کر رہے ہیں ہم نے یہاں ایک بڑے ہسپٹل کے طرح سے ہمیں کام کر رہے ہیں یہاں پر اور دیکھ ہم نے سویدھائیں دے رہتی ہے سارے بلٹ پر سرکل نہیں ہو رہی ہیں گھر گھر جا کے تو ہمیں خون کے سنپل لے دیں سارے ہاؤسیز ہم نے سیکٹر تین کے دو تین بار چیک کر دیئے ہیں ہتنے بھی پیشنٹ سے ہمارے 69 پیشنٹ ہمارے کل تک کے نکلے ہیں دوائیوں بھی کوئی کم ہی نہیں ہے دوائیاں بھی دی جاری ہیں اور سلا بھی دی جاری ہیں جو ہسپٹل میں ہترے بھی کام کرتا ہے لیکن جب تک پائی پلکے سکیک نہیں ہوگی تب تک یہ بیماری بڑھتی چلی ہے اگر آپ نے ایک بات دی ہے کہ اگر بات پالی کی لکھے آپ لوگوں کو ملی ہیں پالی کی سمسائے آپ کو ملی ہیں اگر اپن سمائے رہتے سنگیان دیا جاتا ہے یا وہ ٹیٹے نہیں ہوتی تو یہ بیماری کس قبل کرتا ہے اگر میری کیلسوں کے سنگیان اجاروں سے بھی کن ہو جاتی میں خود میں نے یہاں کی کلد دس پمپ تو میں نے پھول گا جو یہاں کی پمپ ہیں وہاں میں نے کچھ چیک کی ہے خلوڑنیشن میں نے کرائی ہے پندرہ لیکنز میری ٹیم نے پتہ کری ہے جائزہ کے گلیوں میں جو کی کام شہری وکاس پرادھنیشن کے کام ہے پھولکہ ہم تو جب ہماری طرف پھر بھی ہمارے میری آپ لوگوں سے پیل ہے اور میڈیا سے پیل ہے لوگوں سے پیل ہے کم سے کم سواس پر واقع اپنا کام کرنے دو اور ان کا ہم تو بیماری روک رہے ہیں آج آگر جات سواس ہے چیزے درسطہ چیزے اس خادم چیک چیزہ چکے چیز 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 بات کو سپشٹ بھی کر دیا گیا بہت شکریہ آپ کا بھرت آپ جوڑے ہمارے ساتھ وہاں کی اپ ڈیٹ لیتے رہیے گا جو مریض وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان سے بھی ذرا باتشیت کرتے رہیے گا لیکن فلال کے لیے شکریہ آپ کا خاص ممان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر نریش شرما جی اپادکش آئی امی حریانہ کی طرف سے ڈاکٹر نریش جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکر میں ڈاکٹر نریش اس پریوار کا سوچیں گے اب ہم اس پریوار پہ کیا بیٹ رہی ہوگی جس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے یوگاؤں کی گندے پانی کی وجہ سے مطلب اس دیش میں اور اس سے بڑی بڑنبنا کیا ہوگی کہ گندے پانی کی وجہ سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں یہاں جی دیکھیں پوجہ جی سب سے پہلے تو اس سمشہ کو جڑ کو سمجھنا پڑے گا جیسے ابھی اپنی کلپ دکھایا جس میں ڈاکٹر سب اور وہ پترکار بھی یہی کہہ رہے تھے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیش میں ویسے ہی پانی کا کرائسس دیرے دیرے بڑھ رہا ہے ساپ پانی پینے کے کرائسس آگے آنے والے سمیہ میں بہت بڑی سمشہ بننے والی ہے دوسری چیز یہ بھی سوچنا پڑے گا ہمارا دیش پاپولیشن میں ویسے ایک ویسپوٹک سمشہ کے دور پہ ہے اگر ہم کمپیار کریں ہمارے جیسے کنٹری جیسے چائنہ کو دیکھئے اور سب دیکھئے یہ جب سمشہ اگر پریونشن نہ کیا جائے جڑ سے نہ اس کو روکا جائے تو یہ بہت ایسی سمشہ بن جاتی ہے جس کو ایک مہماری کے طور پر یہ پھر اس کے ریجلٹس آتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ پائپ لائن کنٹیمین کہی پر لیک ہوا ہے بریک ہوا ہے پھر سیور لائن سے کنٹیمینیشن ہوا ہے اور نہیں سندھے یہ سب waterborne ڈیجیز ہے اور اس میں یہ کیول پیلے کی بات نہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تپے دکھ ٹائفویڈ پیلیا ہپیٹیٹس آہ گیسٹرینڈرائٹس اور اس طرح کے بہت سارے ایسے ڈیجیز ہیں جو waterborne ہیں تو یہ تو کیول پیلے کی بات نہیں اس طرح کی اور بہت سمشہ ہو سکتا ہے بھگوان نہ کرے گی ایسے اپنے کو دیکھنے کو ملے تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ کہ یہ ویش ہے public health کا ہے دیکھو سواستہ بھی باگ کے پاس تو یہ سمشہ بن کے جاتی ہے اور ہمیشہ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی اس طرح کا سنگٹ ہوتا ہے تو سب ٹھیک رہا سواستہ بھی باگ پر فورڈ دیا جاتا ہے بجائے اس کے کی public health کی responsibility ہے اور آپ ہم سب لوگ اپنے اپنے شہروں میں نگروں میں قصبوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ایک road ہے سڑک ہے ایک بار وہ خود رہی ہے road بننے کے لیے دوسری بار کوئی اس کا cable کا کوئی network اس کے لیے لائنیں بیچھ رہی ہیں کبھی کوئی بجلی کا underground ہو رہا ہے کبھی کوئی جو کسی نے اور کر دیا تو وہاں پہ یہ جو uncontrolled اور unplanned جو اس طرح کی infrastructure کے اندر پرابلم آتی ہیں وہی سے اس طرح کی دکتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایک systematic ایک plan ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اگر وہاں پہ ہے development کے time پہ infrastructure کے time پہ اس کو ایک plan طریقے سے کیا جائے اور اور اگر دوسرا کوئی اگر جرت بھی پڑتی ہے تو اس کی جمعیواری اور جواب دہی کے ساتھ وہ کاریے کریں مدھائی جی ہمارے صاحب سبح شدہ جی جڑ چکی ہیں سبح شدہ جی نمازکار آواز مل رہی ہے سبح شدہ جی آپ کے آپ کے سنگیان میں پورا معاملہ ہے کہ کروک شیطر کی سیکٹر تین میں کیا ہو رہا ہے گندے پانی کی وجہ سے پیلیا لوگوں میں پھیل رہا ہے چار لوگوں کی موت تک ہو گئی ہے ایسی بھائینا میں نے سلائسہ سپائنی کی سبزید رہی ہے میں گرگاما میں ایڈمیٹ ہو گئے پیلے پیلی مرنہ ہو رہا ہے مجھے تو اس کے لیے میرے سمیان میں آگیا میں نے اس کو پورا کل بھی تکی کمیشن کو باس کر کے میں نے کہا اس کی پوری چارمنٹ کر کے انتواری کر کے جو اگر دنکاریوں کی غلطی ہے انتے سکاری چیز ہیں کیونکہ یہ کہ یہ انسان کا معاملہ ہے اس کے اندر لائک کا سوال ہے یہ بہت جلت ہوا ہے اس کے لئے مجھے بہت ضرورت ہے اس کے لئے مجھے بہت ضرورت ہے اس کے لئے اکشن لینے کے لئے کیا دیا ہے اور وہ مانگ دیا ہے ڈالہ بڑی تک وہ اس کے لئے ہوتا ہے لئے اس کو ان کو کالی نہیں ہوتا ہے سباشتاد جی کیونکہ دیکھئے دندے پانی کی وجہ سے وہاں پر جو سی بریج کا پانی ہے وہ لیک ہو رہا ہے اس کے وجہ سے لوگوں کے جانے تک جاری کتنا غمبیر مسئلہ یہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے جو سی بریج کی سمسیاں ہے وہاں پر جو لیکے جو رہا ہے پانی کا گندے پانی کا کتنے جلدی ہم سمجھے چلی شکریہ آپ کا جل سے جلد اس پر جو ادھیکاریوں نے لاپروہی برتیوں کے خلاف کروائی ہوگی اور جو یہاں پر گندے پانی کی سمسیاں اس وقت ہے اس پر بھی جل سے جل کام کیا جائے گا کتنی جلدی ہوگا یہ بھی دیکھنا ہو کیونکہ اس کی وجہ سے مریضوں کی سنکھیاں میں لگتا اضافہ ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنی جلدی کہا جاتا اس نے جلدی کام ہوتا ہے اور اگر واقعی میں ایسا کام ہوتا تو اتنے لوگوں کی موت نہ ہو جاتی یہ تو یہ بات آج شیطر کی ہے اور پانی سے سمبندیت ہے اس طرح کے بہت سارے مدے ہم پچھلے دسوں پندروں سال سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ کہیں پہ بھی سمشیہ وئی ہے کہ کوئی جواب دہی نہیں لینے کو پیار ہوتا اور کسی اوپر اس طرح کا ایکشن نہیں ہوتا کہ آگے اس کو ایک لیسن ملے ہم ہم بہت بار اب یہ یہ پانی کی بات ہے میں تو کہتا ہوں کی انسی آر کے ایریا میں ہر بار ڈینگیو آتا ہے اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ ڈینگیو ایک مچھر جنیت وہ ہے مچھر سے پیدا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ ڈینگیو کا آٹ بریک جب ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں مریض ہسپتالوں میں آتے ہیں اس کا ایک بڑا سمپل اور سرح لپائے ہے کہ آپ مچھروں کو کنٹرول کر لیجئے اور وہ کنٹرول کیسے وہ بھی سب کو معلوم ہے پانی کھڑا نہ انہیں دیجئے public health کی ڈیوٹی ہے تو لائک وائز یہ جو وارٹر بونڈ ہے کلشتر کا جو معاملہ ہے ایسی سمشیہ ہیں ہریانہ اور پردیش ہی نہیں دیش میں ہر جگہ یہ ہیں لیکن اس پہ کہیں پہ بھی ایسا کوئی action لیا جائے جس سے لوگوں اس کے اوپر ادھکاریوں سے لیسن ملے تب جا کے ہی سمشیہ کا نیوارن ہو سکتا ہے آگے کے لیے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نریج جی اور جو آپ نے نیوارن بتایا اس پر بھی کتنی اوچھت طریقے سے کام کاج ہوتا ہے کتنی جلدی اس پر ہم یہی دیکھیں گے کیونکہ لگاتار اس طریقے کی باتیں تو بہت کی گئی باوجود اس کے کام کاج ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اب گندے پانی کی سمشیہ لوگوں کے لیے کب تک مصیبت بنتی رہے گی اور کب اس کا سمادھان ہوں گا نظرے لگاتار اس پر بنے کے رکھنے پڑیں گے